مُن بَطُشَا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ أَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیدَ اس دن ہم دوزق سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے اور بہشت پریزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ ان سے مطلق دور نہ ہوگی یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا یعنی ہر رجوع لانے والے حفاظت کرنے والے سے جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہوگا اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالیں وہ لوگ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کرتے پھر وہ شہروں میں گست کرنے لگے کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے اس کے لیے اس میں نصیحت ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّنَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا دَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوبِ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسیر نحن اعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجدار فلتكر بالقرآن مهی یخاف وعید اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہیں سب کو چھے دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرہ بھی تھکن نہیں ہوئی تو جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو اور آفتات کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تصویح کرتے رہو اور رات کے بعد اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اسی کے نام کی تصویح کیا کرو اور سنو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا جس دن لوگ ایک زور کی آواز یقیناً سن لیں گے وہی نکل پڑھنے کا دن ہوگا ہمی تو زندہ کرتے ہیں اور ہمی مارتے ہیں اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پھٹ نکل کھڑے ہوں گے اس طرح سے جمع کرنا ہمیں آسان ہے یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو پس جو میرے عذاب کی دھمکی سے درے اس کو قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جو بڑا مہربان نہایت یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق انما توعدون لصادق وان الدین لواتع والسماء ذات الحبق انكم لفي قول مختلف يبتک عنه من افک قتل الخرافون الذین هم في غمرة ساهون بکھیرنے والی ہواوں کی قسم جوڑا کر بکھیر دیتی ہیں پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں پھر اس چیز کو یعنی بارش کو تقسیم کرتی ہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچا ہے اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا اور آسمان کی قسم جس میں کئی رستے ہیں کہ اے اہل مکہ تمہیں ایک اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو اس سے یعنی عقیدہ آخرت سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے اکل دوڑانے والے حلاق ہوں جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا وہ دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا اب اپنی شرارت کا مزا چکھو یہ وہی ہے جس کے لئے تم جلدی مچایا کرتے تھے ان المتقین فی جنات وغیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قليلا من اللہی ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائن والمحروم وفي الارض آیات للموقنین وفي انفسكم افلا ترصرون وفي السماء رزقكم وما جو علون فورب السماء والارض انہو لحق نسلما انہکم تنطقون بے شک پرہزگار بحشتوں اور چشموں میں ہوں گے اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا انہیں لے رہے ہوں گے بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے اور صبح کے عوقات میں بخشش مانگا کرتے تھے اور ان کے مال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہوتا ہے اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری جانوں میں تو کیا تم دیکھتے نہیں اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے تو آسمان اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو ہل اتاك حديث ضیف ابراہیم المقرمین اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلاما قرم كرم فراغ الى اہله فجاء العجل سمین فقرمه ایلیهم قال الا تأكلون فاوجس منهم خیفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم فاقبلت امرأته في صرّة ففكت وجهها وقالت عجود عقیم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم الحليم اے نبی کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان پھر وہ اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں فرماتے اور ان سے خوف محسوس کیا انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجے اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی بشارت سنائی تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا مو پیٹ کر کہنے لگیں کہ ایک تو میں بڑھیا اوپر سے بانج انہوں نے کہا تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے وہ بے شک صاحب حکمت ہے